مولانا روم بہت بڑے علامات ہیں فلسفی منطق فلسفہ تکبر سے بھرے ہوئے فلسفہ منطق تکبری لاتھا کتابوں کا ڈھیر سامنے سامنے پڑھنے والے طلبہ سٹوڈنٹس مسجد میں ہوس کے کنارے شمس تبریز مسجد میں داخل ہوئے دہاتی لباس تو مولانا روم سے پوچھ لے کہ این چیست یہ اس ربائی میں آخر جملہ ہے مولوی ہرگز نشد مولا روم تاغولا میں شمس تبریزی نشد کہ کوئی چیز خود بخود نہیں ہے انسان بھی انسان سیکھنے سے بنتا ہے ورنہ ایک بولنے والا جانور ہے خاموش جانور ایک پھاڑنے والا ہے ایک بولنے والا ہے ہیں دونوں جانور شمس تبریز نے فرمایا این چیست کتابوں کا ڈھیل تھا یہ کیا ہے مولانا صاحب تو انہیں دیکھا تو ایک دہاتی تو انہیں بڑے تنک تکبر سے کہا این آہست کہ تُو نمیدہ نہیں ارے بابا جاک اپنا کام کر یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا تُو آنا پڑ کے تُو باورے ہیں کیا کیا مولانا روم شمس تبریز آگے بڑے اور ایک دھکا لگایا ساری کتابیں جا کے پانی میں گر گئیں مولانا روم نے سر پہ تیرا بیڑا بڑ جاوے ایو نام ورادہ میری تساری حیاتی تو برباد کر شڑی جو کہ ہاتھوں کا لکھا تھا نا کوئی پریس تو تھا نہیں اور تُو نے میرا سب کچھ برباد کر دیا اوہ ظالم کیا چاہتا تھا مجھ سے کون ہے تُو کیا بلا ہے وہ مسکرائے اور حوض میں شلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب خوشک اٹھا کے باہر رکھ دی ہر کتاب خوشک ہر کتاب خوشک ہر کتاب اس کے مٹی اس میں اڑ رہی مولانا روم کی آنکھیں پھٹ گئیں این چیز یہ کیا ہے میں کہا یہاں آست کہ تُو نمیدہ تی یہ وہاں جو تُو نہیں جانتا مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشود مولانا صاحب یہ وہاں جو آپ نہیں جانتا پھر فلسفہ بھی بھول گیا اور منطق بھی بھول گئی ترکتو ہوا لیلا وصعدہ بمعزل وعدتو الى مسحوب اول منزلی فنادت بیال اشواق مہلا فہادہی منازل من تحو رویدک فنزلی پھر زب کچھ بھول گئے اور پھر اللہ ہی کے ہو گئے پھر آج تک مولانا روم گونج رہے ہیں کتنے فلسفی آئے مر گئے کپ گئے قبروں کے نشان مٹ گئے میں مولانا روم کی قبر پہ گیا مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم وہاں کھڑے ہوئے تھے اللہ نے کیا محبت ڈالی اس بندے کی ہم سے زیادہ غیر مسلم وہاں موجود اور واحد دربار دیکھا جہاں ٹکڑ لگا اور انہوں ٹکڑ لگا دے جلو پیسے دم